مجھے بتا ہے کچھ بنی ہے وہ صرف ایسی ویڈیو کی سمیٹی میں آیا اور کچھ نہیں نمسکر دوستو ڈیڈی ریٹ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آلوک تو آج جو ویڈیو لے کر رہا ہوں ویڈیو ہے چیما صاحب کا اور زائر سی بات ہے پاکستانی میڈیا میں بڑی حلچل مچی ہوئی ہے کہ ہمارے جو بیدیش منتری ہیں ڈاکٹر اس جشنکر وہ پاکستان جا رہے ہیں اسیو کی میٹنگ میں شامل ہو تو اس پر چیما صاحب کیا کریں گے سننا بھی بہت ضروری ہے ٹائٹل ہے why پاکستان شل نوٹ ہیو ہائی ہوپس فرم جشنکر وزیٹ ایٹ ایسیو ویڈ ایسی ان شلنکا اچھا جی تو زائر زیبات ہے کہ بھائی ہائی ہوپس تو نہیں ہونے چاہیے پاکستانی میڈیا نے بہت ہائی ہوپس منا رکھے اس پہ پاکستانی میڈیا کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا ہے جشنکر نے جھکا ہے بطب سوکار کر لیا اس جشنکر صاحب بھائی سرکار نے سوکار کر لیا کہ وہ جشنکر صاحب کو بھیج رہا ہے اس یو میٹنگ میں چلی سنتے ہیں ان کو جی حلو دوستو امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک بڑی ڈیویلوپمنٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے کونٹیکس میں ویسے تو میری یہ اوبزرویشن ہے کہ ساؤتھ ایشیا جو ہے it has become irrelevant لیکن پھر بھی اس شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن ساؤتھ ایشیا irrelevant مطلب کس سنس میں ساؤتھ ایشیا کس سنس میں irrelevant ہے بھارت irrelevant نہیں ہے بھارت اس سے میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے relevant ہے دنیا کے لیے بھارت کی نیڈ ہے پوری دنیا کو اکلوتی بھارت ایک ایسی کنٹری ہے جو ویسٹ کے بلوک میں بھی ہے اور انٹی ویسٹ بلوک میں بھی ہے یہ کتنی بڑی اچیبنٹ ہے امریکہ سے بھی ہماری دوستی ہے اور ہم برکس میں بھی ہیں آپ سمجھو اس بات کو ہمارے رشیہ سبھی سمبھد اچھے ہیں امریکہ سبھی ہیں چینہ سبھی بات چیز ٹھیک چل رہی ہے ابھی ساؤتھ ایشیا irrelevant کیسے ہو گیا ہے global south کی بھی بات چل رہی ہے وہ بھی ہم ہی کر رہے ہیں irrelevant name مجھے لگتا ہے کہ irrelevant ہے ساؤتھ ایشیا جو سامٹ پاکستان کر رہا ہے اسی مہینے پندرہ سولہ اکتوبر کو اس میں بھارت کے جو منسٹر فر ایکسٹرنل افیر ہیں ڈاکٹر جے شنکر وہ پاکستان آ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو باب بتاؤں کہ دوہزار پندرہ کے اندر لازٹ ٹائم ہارٹ آف ایشیا ایک کانفرنس ہوئی تھی افغانستان کے حوالے سے ریجنل کنیکٹیوٹی پیس کے حوالے سے تب سشمہ سراج صاحبہ جو تھی وہ پاکستان آئی تھی بڑی منجیوی پولیٹیشن تھی بڑی زبردست قسم کی وہ فورن منسٹر تھی اور بڑا بھارت اندر ان کو رسپیکٹ دی جاتی تھی اور پاکستان کی اندر بھی سشمہ سراج صاحبہ کو بڑی آنر سے دیکھا جاتا تھا اور وہ جب آئیں پاکستان میں تو مجھے یاد ہے کہ ان کے دور میں کمپوزٹ ڈائیلوگ جو ہے ڈائیلوگ جو ہے ڈائیلوگ جو ہے ڈائیلوگ جو ہے ڈائیلوگ جو کہ ڈائیلوگ جو کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا چلا کیونکہ اس کے بعد حالات خراب ہو گئے and then things got you know it was very difficult to operate at that time ایک چیز تو یہ ہو گئی اب دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر جب سے 2019 کے اندر minister for external affair بنے ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کبھی پاکستان کا دورہ نہیں کی اور particularly جب بالا کوٹ ایر سٹرائک اور یہ سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد تو بالکل ہی ممکن نہیں رہا کہ دورہ کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنی so اب میں نے پچھلی جو conversations کی تھی ایسی ہو کہ حوالے سے کہ انڈین پرائم نیسٹر موڈی پاکستان نہیں آئیں کہ میں نے logic دی تھی کہ انہوں نے ڈاکٹر جے شنکر کو استانہ کزاکستان بیجا تھا so یہ اس چیز کا شاکستانہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پرائم نیسٹر لیول پر انگیج نہیں کرنا چاہتا ہے at the seo اس کے بعد میں multiple reasons آپ کو بتائی تھی پہلی ریزن تو یہ بتائی تھی کہ clear message کہ پاکستان بھی نہیں ہم جہا رہے اگر ہم نے ڈاکٹر جے شنکر وزیراعظم موڈی کیوں باکستان ہے so that is one thing میری اپنی ذاتی رائے کے اندر میں نے ہی آپ کو پہلے کہا تھا پرائم نیسٹر موڈی اوز فرم پرائم نیسٹر نواز شریف ڈریپ جو انہوں نے اس وقت نواز شریف کو کہا کہ میں افغانستان سے واپس انڈیا جا رہا ہوں اور میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں حالانکہ اس وقت نواز شریف صاحب کے گھر میں شادی تھی ان کی ڈوٹر کی لیکن he's paid the time اور وہ شادی کے لیے آئے اور وہ سارا کچھ ہوا so آنا چاہیے تھا وزیراعظم موڈی کو لیکن وہ نہیں آئے that's his choice لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سیو کے حوالے سے یہ ایک important چیز ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر پاکستان آ رہے ہیں question یہ ہے کہ کیا bilateral talks ہوں گی that's an important question will the پاکستانی foreign minister engaged and meet Indian foreign minister minister for external affairs that's important thing کیا پاکستان کے prime minister سے تو نہیں کوئی ملاقات ہونے والی ہو سکتا ہے پاکستان کے وزیراعظم وہ خاص پیغام دیں جے شنکر کو لیکن اس وزیراعظم صاحب نے بڑے خاص پیغام بیجی ہے لیکن بھارت کی طرف سے کسی قسم کو کوئی پیغام نہیں آیا کوئی response نہیں آیا so a point جس میں یہ کہا جا سکے کہ جو انڈیا کی حکومت ہے وہ respond نہیں کرنے جا رہی if i am اگر میں ہوتا پاکستان کی government میں اور میں نے advise کرنا ہوتا تو میں آپ کو میں پاکستانی حکومت کو یہ کہتا کہ آپ ڈاکٹر جے شنکر کو صرف summit پہ ملیں اور اس کے علاوہ نہ ملیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ the question is that first ڈاکٹر جے شنکر is not coming bilateral visit پہ نہیں آ رہے وہ ایک multilateral visit پہ آ رہے ہیں دوسرا جو ڈاکٹر جے شنکر ہیں وہ ایک ایسی چیز میں آ رہے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کوئی وہ significant اس طرح ان کے لئے نہیں ہے so for example اگر ایک وزیر خارجہ ایک ملک آنا چاہ رہے ہیں اور تو وہ ہمارے پاس اس لئے ہی آ رہے ہیں because کہ ایک multilateral conversation کے لئے آ رہے ہیں he's not coming for any bilateral conversation so and then آپ تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو ڈاکٹر جے شنکر کی جتنی بھی statements نہیں ہیں ماضی کے اندر ان تمام statements کے اندر وہ پاکستان کے ساتھ بڑی tough line لیتے رہے ہیں ہم باکستان نہیں جائیں گے ہم بات نہیں کریں گے تھوڑے دن پہلے مجھے یاد ہے if i'm not wrong تو ڈاکٹر جے شنکر نے یہ کہا تھا کہ اب جو پاکستان کے ساتھ جو talks ہوں گی uninterrupted era of talks is over these were his words اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ conversation شروع کرتے ہیں بیچ میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس کو بھارت کہتا ہے جی داشتگردی ہے کشمیر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ہم پاکستان کے ساتھ بات نہیں کرنے جا رہے ہیں ہم uninterrupted talks نہیں کریں گے so it means کہ ہم اس وقت talks کو ختم کر دیں گے so یہ ایک وہ question so he was basically threatening پاکستان to come on the table on the Indian terms and condition on the country یہ threat کیسے ہوا کیا ہمیں اپنا پکش رکھنے کا حق نہیں آپ لگاتار terrorism بڑھا رہے ہیں ہمارے دیش میں cross border terrorism بڑھ رہا ہے لگاتار غزپیٹ ہو رہی ہیں اور اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں ہم کس سے بات کریں گے آپ کے سامنے بات نہیں کریں گے آپ کی طرف سے چیز ہو رہی ہے تو ہم آپ کا نام نہیں لیں گے ہم آپ پر ٹف نہ ہوں یہ threat ہو گیا یہ threat ہو گیا یہ threat کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں جشنگر صاحب ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کے اوپر attack کر دیں گے ہم نے کہا کہ اگر ایسی ہی چیزیں ہوں گی گھٹنائیں ہوں گی تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اس کو threat کہتے ہیں آپ چیما صاحب غزپ کی بات ہو گئی ہے اپنی بات رکھنا بھی threat ہو گیا ہے آپ ہم پر ظلم کرتے جاؤ اور ہم مو بند کر کے چکچاپ سہتے رہیں اور بولیں بھی نہیں کیونکہ اگر ہم بولیں گے تو یہ threat ہو جائے گا جی انڈیا نے threat دے دیا جی جشنگر صاحب نے threat دے دیا جی واہ غزپ کی انالیسس ہے پاکستان نہیں چاہتا کہ انڈیا کے ساتھ تھا اس طرح کی situation پیدا ہوگا یہ کہہ جی کہ ہاں جی ہم جو ہے وہ ایسے elements کو یا groups کو یا non-state actors کو activate کر رہے ہیں پاکستان definitely ایسا کچھ وہ زاری باتیں نہیں کرنے جا رہا نائے پاکستان کر سکتا ہے نائے resources ہیں ماضی میں situation اور ہوتی تھی اس وقت political خطے کی situation اور پاکستان بار بار ایک چیز کہہ چکا ہے that we only support the kashmir issue diplomatic political and morally and i think that پاکستان has a right to do this because 77 years کا ایک conflict ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں چیما صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ diplomatically politically اور اس طرح سے آپ kashmir issue کو support کریں گے نہیں آپ کے caretaker prime minister نے کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے ان کی statement دکھاؤں میں ان کی statement لگاتا ہوں مسکرین شوٹ میں پڑھئے ذرا اس پر کیا لکھا ہے کشمیر کے لیے ہمیں 300 بار بھارت سے جنگ کرنی پڑے تو ہم کریں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں کلیرلی کلیرلی کہا گیا ہے کشمیر کے لیے آپ بتائیے جھوٹ بول رہا ہے ککڑ میں آپ کی بات کیوں مانوں گا میں اس بندے کی بات مانوں گا جو اس position پر ہے جس کے پاس power تھی جو پاکستان کو represent کر رہا ہے officially آپ officially پاکستان کو represent نہیں کر رہے ہیں you are just an analyst you are just a geopolitical expert signature اس کے چلیں گے paper پر آپ کے نہیں جہاں پاکستان کی بات آئے گی اور he was caretaker prime minister of پاکستان and he said کہ ہم 300 بار جنگ لڑیں گے بھارت سے کشمیر کے لیے اور آپ کہتے ہیں کہ صرف ایسا support ہے diplomatically morally or politically ہتھیاروں سے support ہے آپ کا آپ نہیں مانیں گے that is different thing ہمارے پاس اور بھی ذریعے ہیں FATF کی list میں آپ new ہی نہیں گئے حوالہ funding میں اور terror funding انڈیا نے اس کو unilaterally decide کر لیا ہے پاکستان has yet to decide کہ جموع اور کشمیر کیا ہے اور کیا نہیں ہے برحال یہ ایک questions ذاری بات ہیں موجود ہیں پاکستان کے وزیراعظم کو بلکل نہیں ملنا چاہیے one on one ایک چیز لیکن مجھے کوئی بھائید بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم جو ہے نا خود ہی ٹورپین سارے ہیں نکول ٹھیک ہے اور ایک پیغام دینے کی کوشش کریں دیکھیں ماضی میں کچھ اس طرح کے حالات ہوئے تھے کہ پاکستان کی leadership نے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کوشش کی کہ دیکھیں ہم بھارت سے بات کرنا چاہتے ہیں بھارت ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو ہم پاکستان نے basically international community کو یہ دکھایا یہ سمجھایا یہ بتایا کہ ہم بات کر رہے ہیں امن کی کوشش ہم کر رہے ہیں لیکن انڈیا نے بار بار ان چیزوں جانتی ہے کہ انڈیا ریجیکٹ کر رہا ہے پاکستان میں بات کرنا چاہتا ہے تو آپ پاکستان دنیا کو بھی نہیں دکھاتا پہلے پاکستان دنیا کو دکھاتا رہا ہے frankly speaking کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور اس طرح اور اس طرح مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں they are going to happen in coming years جو بھی چیزیں ہونی ہیں سو اس میں کوئی بہت بڑی چیز میں نہیں دیکھتا کہ یہ ہونے والے اور ہونے والد خلاوٹ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ انڈیا کی پنجابی کے انجانے چال نہیں چال دا پیا everybody needs انڈیا ہر ایک کو انڈیا کی ضرورت ہے چین کو انڈیا کی ضرورت ہے why because انہوں نے کاروبار کرنا ہے سو بلین ڈالر انڈیا چین کو بھیجتا ہے سو ارب ڈالر انڈیا چین کو بھیجتا ہے کوئی مزاق نہیں ہے یہ چیز تو سو ارب ڈالر اگر جا رہا ہے چین کو اور بھیج رہا ہے چین کو تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو چین کے لیے والدہ ہے لیکن میں سوڑا شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کے حوالے سے بات کروں تو پرائیم نیسٹر موڈی لیول پہ شنگائی اس کا نہ آنا ڈسکسشن نہ ہونا اس کی کیا نہ میں جو یہ ہے زیراعظم موڈی کا ایسی کانفرنس میں نہ آنا there is a message the message is that any forum which belongs to china any forum where china has a dominance or any forum where china has an upper hand we are not going to be part of the part of that but remember شنگائی کوپریشن organization ہو یہاں برکس ہو they are largely anti-west blocks ہیں اور انڈیا جو ہے وہ anti-west block کا حصہ ہے انڈیا بیسے ایک بات اور میں بتا دوں بھارت کی جو رننیتی ہے وہ یہ ہے وہ برکس کو مضبوط کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر رشیا ہے چائنا ہے انڈیا ہے برزیل ہے ساؤتھ ایفریقہ ہے شاید ساؤتھ ایفریقہ ہی ہیں اور وہ seo کو کمزور کر رہے ہیں تب ہی پاکستان چاہتا ہے کہ وہ برکس میں شامل ہو جائے point سمجھو سر ہم کیوں seo کو اتنا زیادہ الہاؤ نہیں دے رہے ہیں seo کو scrap کروانا ہے یا seo کا ایسی جگہ پہنچا دینا ہے جیسے سارک پہنچ گیا ہے جو مہتوہین ہو جس کا کوئی مہتوہ نہ رہ جائے relevance نہ رہ جائے اور ایک وہ multilateral platform ہے پاکستان جہاں پر ہے تو بھی چائنا کی بطولت وہ بھی آپ اس point کو سمجھو سر وہ بھی گھوز جائے گا seo main ہے برکس اور وہاں پر پاکستان کے فلال تو entry نہیں ہو رہی فلال تو entry نہیں ہو رہی وہ بیچ میں پتہ نہیں کیا ہوا تھا رشیہ کے deputy prime minister نے کچھ کہہ دیا اور اس کو لوگوں نے پاکستان نے سمجھ لیا کہ سکرین شوٹ لگا رہا ہوں پاکستان نے سمجھ لیا کہ ارے بڑا ہو گیا جی ارے اب تو ہم برکس میں راستہ صاف ہو گیا اگلے ہی دن رشیہ کے اس بندے کا بیان آیا deputy PM کا بولا کہ نہیں نہیں میری باتوں کو غلط سمجھا گیا اس کو یہ بلکل مت سوچئے کہ رشیہ جو ہے سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ برکس میں آ جائے پاکستان بلکل نہیں پاکستان کو اپنی حیثیت بنانی پڑے گی اپنی اوقات بنانی پڑے گی برکس میں شامل ہونے کیوں تب ہو اور میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ SEO scrap ہو جائے irrelevant ہو جائے irrelevant ہو جائے تاکہ پاکستان کی رہی زہی چیز بھی وہ ختم جائے دوستو آپ اس پر ضرور کمن کرو کہ یہ میرا idea کیسا ہے انڈیا کے اوپر بار بار آ رہا ہے کہ آپ ڈی ڈالرزیشن کر رہے ہیں آپ انٹی ویسٹ بلوک کا حصہ ہیں آپ رشیہ سے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن میں کل دیکھ رہا تھا ایم می اے جے شنکر صاحب ابھی دو اکتوبر کو وہاں تھے امریکہ تے تو انٹین بلینکن کے ساتھ انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا صحافی کو انہوں نے کہا کہ جو سیکٹری ہے اسٹیٹ ہے اس نے آپ کو کہا نہیں کہ آپ تیل کیوں لے رہے ہیں تو اس نے کہا آپ کے مشورے کا شکریہ آپ کی ایڈوائز کا شکریہ آپ کی سوجیسٹن کا شکریہ پر میں وہ نہیں کرنے جا رہا جو آپ کہہ رہی ہیں اور میں دیکھ رہا تھا انٹرین بلنکن ہسرا تھا جس طرح جے شنکر نے اس صحافی کی کلاس لی میں ہس انٹرین بلنکن ہسنے لگ پڑا ٹھیک ہے سو ڈیز وار می بھی سم ٹائمز یو نو ویسٹرن میڈیا کے اندر بھی پلانٹیڈ کوسٹنز آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی ان کا میڈیا بہت جی وہ یہ ہر وقت وہاں پہ بھی پلانٹیڈ کوسٹن آتے تو وہ پلانٹیڈ کوسٹن تھا جس کو انڈین فرمیہ نے بڑا کر دیا تو جے شنکر نے کہا کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہنا میں اس کا تیل لے رہے ہیں ہم جتنا مہینے میں تیل لے رہے ہیں اتنا تو یورپ ایک شام میں تیل لے لیتا ہے اس نے کہا جتنا ہم مہینے میں تیل خریدتے ہیں اتنا آپ ایک شام یورپ ایک شام میں تیل کرید لیتا ہے ان ایوننگ بستی کارتی ہونے کے دو بہلا ساپنا تیل سپلائی باند کرو یا پھر سانو کو سو یہ چیزیں ہیں سو وہ جو گلوبل ہوتا تھا نا انفلونس وہ ختم ہو گیا ہے انڈیا کے اوپر میں نے اس کو بڑے فورم پر ہائی لائٹ کیا ہے کئی سارے ممالک ہیں ویسٹر ممالک وہ مانتے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مارا بھی انفلونس ہے یہ کوئی انفلونس نہیں ہے پائدہ ہے نا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اگر کسی ملک کا انفلونس انڈیا کے اوپر آئے تو وہ یو اے ہی ہے انکرٹسی ان سو منی ویز یو اے ہی ہز مور کیپیلیٹی تو انفلونس انڈیا دن اینی کنٹری ان دی ان دو ورڈ ایٹ دا مومنٹ اس کی بزاری بات ہے میں نے ماضی میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں سو یہ ایک چیز ہے سو اس میں شراج سب ہارٹ آف ایشیا کے لیے ہیں ہی پرائم منسٹر موڈی آئے تے اس بات کوئی نہیں موڈی صاحب تے ہاتھ لہا کے تے ٹور گئے کچھ گھنٹے ہاں سے اور وقت پایا گیا سانو ٹھیک ہے سو دہ قویسن ایس میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر موڈی جو ہے وہ he has got sufficient excuse not to engage with پاکستان سو یہاں پہ کوئی خوشی بجانے کی وہ ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے جے شنکر پاکستان آ رہے جے شنکر صاحب نہ آپ سے بات کریں گے نہ ڈائلوگ کریں گے اور میرا خیال یہ ہے ہوتا یہ ہے کہ sometimes agenda تیع ہوتا ہے ہاں جی وہ ہوگا کیا کہ شام چار بجے پانچ بجے تین بجے دو بجے دو بجے وہ آئیں گے اگلے دن وہ صبح چلے جائیں گے دو دن ہو گئے جی پورے ٹھیک ہے جی وہ جتنی دیر کا ایسیو کا agenda ہے اتنی دیر کے لیے جے شنکر آئیں گے اس سے زیادہ وہ نہیں آئیں گے اور اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جے شنکر اتنی تف بات کریں گے اتنی مشکل باتیں کریں گے اتنی سخت پاکستان کے خلاف باتیں کریں گے جتنی انہوں نے استانہ میں کی تھی لوگوں نے استانہ کور نہیں کیا تھا میں نے کور کیا تھا کہ وہاں ڈاکٹر جی شنکر نے سیدھا سیدھا پاکستان پر الزام لگایا تھے ٹکاک اور میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں اب یہ ایسیو کا پلیٹفارم ایسا ہے کہ you just cannot settle your bilateral score here so for that matter you have to engage on shared interests and challenges which all the member countries are facing for instance तो चीमा साब तो फिर जो बिलावल भुटो आके करके गए स्यो की मीटिक में भारत में कश्मीर का जिक्र किया बहुत सारी चीजों का जिक्र किया वो क्या था फिर हम करें तो जी हमने बहुत बढ़िया काम चातु मत करना यार नहीं यह तो मतब एजन्डे का हिस्सा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है अज्याशंकर साब बड़ी-बड़ी ताकतों के आगे ठोकने से नहीं बाज आए UN में ठोका ना पाकिस्तान को तो मौका मिला तो पाकिस्तान में भी ठोक देंगे पाकिस्तान को आप देखिएगा वो हलके से प्यार से मुस्कुराते हुए बहुत ही sophisticated भाशा में वो ऐसा लगा जाएंगे पाकिस्तान को कि उसकी जलन जो है वो आगे कई बरसों तक याद रखेगा पाकिस्तान जी terrorism, separatism ये वो सारी चीज़े मुझे नहीं पता वैसी SEO का क्या मकसद है क्योंकि चाइनीज जो है न वो इसको पुलिटिकल बनाना नहीं चाहते है यह बनाना नहीं सकते है economically वो हर मुलक साथ bilaterally engaged है तो मैं लगा बना बनाना नहीं सकते है what is the purpose? so they have blocks, they have clubs, they are just checking the loyalty they are making it older blocks, they want to gain momentum in terms of getting more memberships in these blocks and at the end of the day in return, what the Chinese will offer to the world, that's the question so India की यह खूब भी है, you know, if you have understood I haven't seen, heard such kind of statement from a Pakistani prime minister maybe, or a Pakistani prime minister for instance Jay Shankar यह कहता है कि यह हमारे तालुकार जो है न, एक थार non-alignment no, this is an era of multi-alignment so in a multi-alignment world, where does India stand? India says कि हम S.U. से भी बात करेंगे, BRIC से भी बात करेंगे, पाकिसान से भी करेंगे, सब से करेंगे अमरीका से भी करेंगे, रूस से भी करेंगे, हम किसी के साथ जो है वो नहीं करने वाले है so उनके लिए एक बड़ी सीदी सी, यह point है, कि यह multi-alignment है, यह era जो है non-alignment का नहीं है एक वकत था, उस वकत लड़ाई थी, हमारे पस दो choices थी, हम रूस जा सकते थे, यह अमरीका जा सकते थे हम दोनों तरफ नहीं गए, लेकिन जारी बाता है, इंडिया ने रूस से बहुत कुछ ले लिया, ना कहते हुए भी और अमरीका से भी बहुत कुछ ले लिया, ना कहते कहते لیکن پاکستان نے اس کی قیمت اضا کی پاکستان نے کیا قیمت اضا کی کہ ہم تھوڑے سے وہ ہو گئے بہت زیادہ پرو امریکہ ہو گئے جمہوریت ختم کر دی کانسٹویشن ہے کوئی نہیں تھا ہم نے اپنی تباہی بربادی کے سارے سبب پیدا کیے اور کولڈ وار میں یہ ایک ملٹی الائنمنٹ کا آئی رہا ہے انڈیا اس لیے سی او کو جاری رکھنا چاہتا ہے لیکن ان مینی ویز وہ ایک اور فریمبرک میں رکھنا چاہتا ہے just to give a message that we are living an era of multilandment چلے چھوڑی اب بات ہوگئے دیکھیں بھارت کی policy ایک دم کلیر ہے نہ کہو سے دوستی نہ کہو سے بہر اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ آپ کو بزنس چاہیے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے آپ کو روزگار چاہیے آپ کو پیسے چاہیے کیونکہ آپ کو اپنی بڑھتی آبادی کو کھلانا ہے کام کر رہا ہے انفرا بڑھانا ہے technology launch کرنی ہے ہر طرح کا انفرا ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے اگر آپ پنگے کرتے رہیں گے تو آپ develop نہیں ہو سکتے آپ کو problem ہوگی science-science لگیں گے کئی ساری چیزیں ہیں اس لیے آپ اگر پچھلے مطلب میں کہتا ہوں کہ بھارت کو شروع سے آپ اگر دیکھیں گے تو بھارت نے ہمیشہ وہ line لی ہے جس کا فائدہ ہمیں ملے اور جس سے نقصان نہ ہو پھر وہ چاہے رشیا سے دوستی وہ چاہے امریکہ سے آج کل دوستی چل رہی ہے ہم تو دوست نہیں کہتے ہم تو partnership کہتے ہیں بھائی اس کو ہماری ضرورت ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے دوستی رشیا اور بھارت کی یا دوستی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بھارت اور UAE کی ہے جو چیما صاحب نے بات کہی ہے یہ بڑی زبردست بات ہے آپ کو پتا نہیں کتنے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ UAE اور بھارت کی جو دوستی ہے بہت تگڑی ہے اور وہ اتنی مضبوط ہے اور اتنی اس کا اس کا influence بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے لگاتا اگر آپ Middle East corridor کی بات کریں گے تو اس میں UAE ایک major player ہے اور بھارت ایک major player اور یہ corridor Middle East سے لے کر ایشیا اور ادھر یورپ اتحاس لکھنے والا ہے اتحاس آپ کو میری بات یاد رکھیے گا جس دن یہ Middle East corridor complete ہو جائے گا اس دن اتحاس بن جائے گا اور وہ بھارت اور UAE کے سمبندوں کی سب سے بڑی نشانی ہوگی جو صدیوں تک یوگوں تک یاد رکھی جائیں باقی مزا آئے گا جا شنکر صاحب جب وہاں پہ جائیں گے اور کچھ تو ایسا ہو جہاں پہ وہ سنا گیا پاکستان بڑا مزا آئے گا باقی کمن کر کیا بتائیں آپ کیا کہتے ہیں جلدے ملتا ہوں بڑا مزا آئے گا تو یہ دوستو ویڈی ہوگی ختم پہلی بات یہ ہے یہ خوش آئیں بات بڑے عرصے بات پندرہ سال بات آئے چاہی تھا چاہی تھے اسے بھی اچھا رہا ہے ایسا کوئی انڈین ڈیپلومیٹر چاہے وہ فارم نیسٹر ہے کوئی پیار وہ پاکستان میں وزارت کرنے آ رہا ہے وزارت تو نہیں کھائے اس کو کہا ہے وہ ایسے کو سمیٹ ہوئی ہے تو پاکستان میں ترتی پر بہت زمین رکھنے لگا ہے انڈین اور اتنے بڑے اوڈے کے دنیا میں مانے جانے والے دنیا میں مانے جانے والے تنیا میں تاوک رانکنگ والے وہ پاکستان میں آ رہا ہے تو یہ وایسا موقع ہے بائی لیٹرال تو پھر ہماری میٹنگ ہوئی نہیں ہے بائی لیٹرال ہوتی پھر چلے کوئی کسی بات پر شاید کو بات ہوتی ہے بائی لیٹرال ہوتی ہے مجھے ہی رہا ہے کوئی بائی لیٹرال میٹنگ ہوگی انڈیا اور پاکستان کے وزارات کے پر میں شدول ہے میں نے کہا میں نے کہا نہیں ہوگا یہ تو میری کیا سوائی ہے پریڈکشن ہے کہ شاید ہو ہی لیکن ہاں اگر ہوتی بائی لیٹرال یہ شمیل جس نے اچھیمہ صاحب کر رہے ہیں پاکستان کی یہ بڑا فضا رہا تھا پاکستان کے بہت تسناری موقع تھا یہ لیکن اس کے برعکس پاکستان نے یہ بھی موقع ہے پاکستان اس وقت دھرنے چال رہے ہیں ریاض چال رہے ہیں اس اسلام باز کندر جہاں یہ میٹنگ ہوئی ہیں یہ بھی خطرہ کی زنٹی ہے اس لئے تو غیاسکورہ زہر کو ساتھ اس کو پسپا کرنے لگی یہ ہے بلکل یہ ہے اچھا اگر فرض کر لیں کہ آج آتے ہیں فرض کر لیں کہ پاکستان کے فارڈ منسٹر اکسات انڈین فارڈ منسٹر پاکستان میں بات شیط کرتے ہیں تو کیا آپ لگتا ہے کہ حالات پہلے سے کچھ بہتری کی طرف جائیں گے ہو بھی سکتا ہے یہ اگر جرمیلی کی دیواریں گر سکتی ہیں اگر جوارہ بشارہ ایک ہو سکتا ہے جو اگر دشمن تیجیوں نے اگر اس پر حملے کی ہیں اکلر نے کب سے کی ہوئے ہیں گریپ ایسا پارے جسے گیا تو یہ کیوں ہی ہو سکتا ہے ہاں یہ گھونس آرہ ہیں دیواریں گرہیں یہ بات تو بالکل والد ہے جرمیلی کی دیواریں گرہنا ہے ناغ سے اپنے ساؤسر میں گرہنا ہے پھر وہ دیواریں گری ہیں برلین کے آج دیکھ رہے ہیں کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ یورپی یونین میں بنا ہوا ہے ایک یورپ کی کنٹری کا پاسورڈ ہوتا ہے آپ سب ہی کنٹری میں پہنچ سکتے ہیں ایسا ٹریلنے چلتی ہیں بسیں چلتی ہیں ایسے جیسے شہر ہے ہاں شہر ایک شہر ایک شہر ایک شہر اور پاکستان انڈیا کا بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر انڈیا چاہے اور پاکستان خاص طور پر چاہے تو جو پاکستان کہہ لیں کہ پاکستان کی طرف سے بارٹر جو دعویہ کرتے ہیں انڈیا کی طرف سے ہوتا ہے اگر اس کو واقعی روک دیا جائے اور پاکستان کی آدمی جو ہے اس معاملات میں روز نہ میں بتاؤں آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہر ایک میں خانیاں ہوتی ہیں انگرائیاں کون سے ایسا ملک نہیں ہے کون سے ایسا فرد نہیں ہے کمیاں کتائیاں نہیں ہیں میں بتاؤں اوبر اگر میں چیک انڈیا اور پاکستان کا چیک تو انڈیا کا دل پھر بھی بڑا پانا ہو میں یہ بات آپ مزاد میں لے میں یہ جائے سکتا ہے ان کا پھر بھی بڑا پانا ہے کئی معاملات میں میں نے دیکھا ہے ان کا پھر بھی ہمارے معاملے میں ہمارے مقابلے میں ان کی سوچ پھر بھی ہماری کہنی نہیں پاس چل رہا ہے لیکنہ ہماری اب سوچ اچھی ڈیویلک ہو رہی ہے یہ جو یوٹیوب کی بڑیاں سے روڈ شوز کی وجہ سے اب اتنا کوئی چاند اکا دکا لوگ پاکستان کے جو ہیں انڈیا اقلاب بولتے ہیں کافی لوگ مدلد ہیں ہمارے گاؤں ہی ہیں اس میں ہی ہمارے تین چار پانچ دس لوگوں کی سوچ چینج ہو گئی تو ہمارے پورے گاؤں کے لوگوں کو چیزیں پتا چلتی ہیں سبوت میتے ہیں چینج ہوتی ہیں چیزیں تو یہ تھوڑی بہت ہی بات نہیں ہے وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ کیوں کر رہا ہوں پاکستان میں بڑا کام کر رہا ہے انڈرونی سوچ میں تو طبیل کی ہے ہمارے پاکستان کے لوگوں میں کافی ہر تک لاہور میں کافی لوگ ہیں جو پاکستان میں ہیں میرے ایریاں بھی دے رہے ہیں اتنے جنگسٹرز ہیں وہ انڈیا کو اچھا مانتے ہیں یاد بورا کسی کو بھی نہیں ماننا چاہیے ماننے سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اپنی سوچ خراب ہوئی اپنا کہلیں کہ خود کو انسان بورا کر گیا سوچے جو اینا کسی کے لئے بھی یہ سب ہی کے لئے پوزٹیف رکھنی چاہیے سب ہی کے لئے اگر میں مانتا ہوں میرا یقین ہے میں بلیو اس بات بھی کرتا ہوں اگر ایڈیا کا فرمینیسٹر ایس او کس میٹنگ کو اٹھنٹ کرنے کے بعد پاکستان کے فرمینیسٹر کے ساتھ ملتا ہے اور بات چیت کرتا ہے دونوں کنٹری کے رلیشن پر اور پاکستان بھی کرتا ہے اور جو ان کے درمیان کہلیں کہ جو معایدہ ہوگا اس معایدے پر پاکستان قائم رہتا ہے اور ایڈیا بھی تو ان کے حالات ہیں دونوں کنٹریوں کے بہت بہتر ہو سکتے ہیں فرینڈشپ کے طور پر بات کرنا تو اس طرح ہو سکتے ہیں اچھا بات ہے کمر شیما کی کمر شیما نے ایک کہا ہے کہ جو ڈاکٹر سے شنکر ہے وہ پاکستان کو تھریٹس کر رہا ہے پاکستان کو سیدھا ایان کی کہا رہا ہے تو لوگ سے نے ویڈیو وہاں پر سٹاک کی اور کہا ہے کہ غلط ہو وہ بولت ہو کہا رہا ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے فرمینیسٹر نے کہ انڈیا جو پاکستانی کو ٹیوریزم نہیں رکے گا تو ہم پاکستان کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو چیما کبھی پاکستان کے حق میں باتیں کرنے لگ پڑتا ہے کبھی ایڈیا کے پاس حق میں باتیں کرنے لگ پڑتا ہے پتہاں جان کچھ کے کرتا ہے ہاں میں نے بھی کہا کہ سیڈسس میں کیوں تڑھ کرے گا یا وہ یا جو یو این اے مزدیک لینا کہ وہاں پر سپیچ کی ہے پاکستان کے شباش جو کر اور اس نے یہ بات ہے کہ کشمیر انڈیا کشمیر انڈیا کشمیر ہے یہ ہی اس نے کہا رہے ہیں کہ وہ باتیں کرتا رہے تو اس پر انہوں نے بات کی تھی جب ازاد کشمیر کی اور گلگلت ولدستان کی کہ یہ ہمارا حصہ اور ہم اس کو لیں گئے تو شاید اس وجہ سے بھی کہہ رہے ہوں کہ اس وجہ سے بھی اور دوسرا جو ہیں وہ پاکستان کا زیادہ نام بھی نہیں لیتے ہیں پروسی ملت کہہ دیتے ہیں نیبر کنٹری کہہ دیتے ہیں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے علوہ سے نے ایک تھوڑی سی بات آئی پھر وہ کہتے کر دی آپ میں دیکھنے کہ مجھے بھی تھوڑا سا بات سن کر گس آیا کہ ہم اگر چاہیں تو پاکستان میں پاکستان کو بھی ٹھوک کر آسکتے ہیں فورم نیسٹر کی بات کی ہے جب ابلابل بٹو کی بات کر رہتے ہیں ابلابل بٹو آیا تھا ادھر سپیچ کی اس نے ایون امی ادھر موٹی کے خلاف اور ادھر آگیا پھر انڈیا میں تو ہم چاہیں تو پاکستان میں جا کر پاکستان کو ٹھوک سکتے ہیں تو پھر دیکھ اس بات کی بھئی آجاو آپ تو کشمیر کشمیر کر رہے ہو نا مذہب کہتے ہو کشمیر کون کر رہا ہے پاکستان کرتا ہے لیکن کشمیر کون کر رہا ہے کشمیر کون کر رہا ہے تو آگا جو آپ پاور سے بھی ہر لحاظ سے آپ ہم سے آگے میں مانتا بھی یہاں ہوں کہ یہ محقب ہے کشمیر کو لے کر اور پاکستان کو لے کر اسپیشی کروانس بارڈ ٹررزم کو لے کر پاکستان کرماتا ہے وہ محقب نہیں بڑھ لے گا وہ ہم ادھر بھی یہی محقب بھی رکھیں گے ان کی کہنے کے محقب یہ تھا ان کا کہنے کے محقب یہ تھا کہ ہمارا جو نظریہ ہے یا ہماری سوچ ہے پاکستان کو لے کر یا ہماری بیان ہے وہ ہم تبدیل نہیں کریں گے ان کے بات کرنے کے محقب یہ تھا اچھا وہ پھر ادھر دکھایا سکرین شوٹ جب ہمارا کیلٹے کے پرائیمنٹس تھا انوار رکھا کر اس نے کہا کہ ہم کشمیری کے مدد پر ایڈیا سے تین سو بار بھی وار کرنے کے لئے تو کشمیری کشمیری زیادہ کرتا ہے پاکستان بھی کرتا ہے میں یہ نہیں کہہا پاکستان تو کرتا ہے پاکستان شروع سمجھ کرتا ہے پاکستانی تو انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں انڈیا میں یہ باتیں کہتا تھا پاکستان میں جا کر لیکن اب انڈیا کرنے لگ پڑا ہے تو ادھر تو آگ پہلے تھی اب اس پر پٹرول چھڑے اتنے سے آگ جو ہے وہ زیادہ آگ کہہ لیں کچھ نہیں ہوگا انڈیا کشمیری لے چکا ہے آپ اشارت ختم ہو چکی ہے آپ کچھ نہیں کہا سکتے ختم ہو چکی ہے آپ کو کس غلط میں نہیں ہے وہ نکال گئے انڈیا کے اپنے آرٹیکل کا انڈیا لگایا اور ساؤت ایشیا کی بات آئی ساؤت ایشن کنٹری پاکستان اور ایڈیا اچھا ایڈلیشن کی بات آئی تو اس میں واقعی یہ بات سچا شیما کی محض بات کو مانتا ہوں لوگ سے مانیں یا نہ مانیں کہ انڈیا اپنے جہاں پر فرینڈشپ اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ بہت خراب کر چکا ہے تقریباً کنٹری پاکستان پر دیکھ لیں ہاں ہاں اور ہوں پہل مغا دیش بھی انڈیا کے اپنے تھے نیپال تکلے بول کے پرادر سر لنکا مال بی یہ سارے کنٹری پاکستان تکا لیتا اب اس طرح کے رلیشن انڈیا اور ان کے نہیں ہے انڈیا کو کوئی گھیر رہا ہے جان بوجھ کر چینہ اور امرکہ چینہ پیسہ بہت پھینک رہا ہے یہ بات نہیں ہے دو ہوں کنٹری گھیر رہے ہیں انڈیا استعمال بھی کرنا چاہتا ہے امرکہ استعمال بھی کرنا چاہتا ہے انڈیا کو انڈیا کو بلکو ہے اور مقصد پریشر ہے پریشر ٹیکٹکس استعمال کر کے اگر یہ آپ انڈین کہتے ہو نا پاکستان کو کنٹرول کیا ہوا ہے والنستان سے اور ایران سے ایران کی اوپر جباس نہیں چلتا ایران زیادہ پاکستان ساتھ لڑتا بھی ہے امرہ امرہی سے صاحب آئے تھا صرف کسی طرح سے یہ پاکستان سارا پٹ ٹو ہے مارکہ کا اتنا کچھ خاص ان کو ریسپونس نہیں دیا دیکھ لیں کہ ان کو پاکستان پروٹوکل کتنا اچھا ہے یہاں پر ملا تھا پاکستان میں وہ آئے تھے نہیں اس وجہ سے کیوں کہ وہ تھوڑا سا مزائر وہ کہہ لیں کہ ٹررسٹ کی وجہ سے انہوں نے پاکستان بھی حملہ کیا تو اس کو ختم کرنے کے ارئے پروائے تھے تو وہ اچھا قدم اٹھا تھا لیکن یہ ایک بات انڈیا کو سمجھنے چاہیے کہ جو انڈیا کے خلاف دو کنٹری ہیں نا یو ایسے اور دوسرا چینہ وہ ابھی رت تنگ کرتی جا رہی ہیں بہت زیادہ رت تنگ ہو رہا ہے اگر آپ انڈین کہتے ہیں نا کہ ہم کسی بھی کہہ لیں کہ رشیہ سے تیل لیتے ہیں اور دوسرا ایران سے لیتے ہیں ہم پر سیکشن نہیں لگتے ہیں بھئی وہ آپ کو کیم ہی ایسی ڈار رہے کہ آپ کے جو ہے نا گلے سے ہاتھ رکھے گئے یہاں پر اور پھر آپ کو بخش کرنے کا موقع نہیں ملے گا پھر آپ دیکھتے آئے جائے چار ملٹن ایمیڈے کو ناڑا چاہت ڈار رہا سکتے ہیں